اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بارک بادی دیتے ہیں یاد رہے رخصہ بندن یہ ہندووں کا ایک مذہبی تیوار ہے اور یہ عمل کرنا یہ ناجائز و حرام حرام اشد حرام ہے اور اس میں کفار کی مشابہت ہے لہذا لوگوں کو اسے ڈرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بے قومین فوہمینہم جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے تو اب مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو کر راکھی باندھے اور بدھوائے تو یہ بھی کافروں جیسا کام کر رہا ہے اور اس میں چونکہ بدھوں کی پوجہ وغیرہ میں بھی اگر شرکت ہو گئی تب تو یہ خالص کفر ہوگا اور لہذا اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے بچنا لازم اور ضروری ہے مسلمانوں پر فرض ہے کہ شریعت کی اتبا کریں اب رہائیے کی والدین کہتے ہیں اتنا چلتا ہے یاد رہے اتنا چلتا ہے اس دن سے ڈریں جس دن کسی کا کچھ نہ چلے گا نہ اتنا چلے گا نہ اتنا چلے گا اس پلسرات پر چلنا ہوگا جو اتنے سے بھی زیادہ باریک ہوگی لہذا اتنا چلنا آج کے اتنا چلنے سے بچو تاکہ کل کی پلسرات پر چلنا آسان ہو جائے ہاں دامائندی واللہ وآلہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے کادری رزوی نٹورک کو سبسکرائب کریں 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 میں امام اس کو محبت کا شیر پڑھ رہا ہوں جو حسان الحند ہندوستان میں حسان الحند تھا اب اگر یہی ایوارڈ کسی سیدزادے کو دے دیا جائے تو لوگوں کے سینے بھٹنے لگتے ہیں میں آپ بہرل علوم کہتے ہیں کس کے ہیں پہلے اس کا مطلب سمجھو کسی کو بہرل علوم کا درسکاب دے دیا جائے تو چلنانے کی ضرورت کیا ہے